اگلی بار تمہیں کوئی یہ کہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا تو اس کو آگے سے بولنا کیوں بھائی کیا مردوں کے اندر جو چیز دھڑکتی ہے وہ دل نہیں پتھر ہے کیا وہ بھی تو دل ہے نا اور دو آنسوں کے نکلنے کا مقصد اور سبوت بھی یہی ہے کہ انہوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا ہے رونے کا اور ٹوٹنے کا حق تو ان کو بھی ہے نا اور پھر ایک بات بتاؤ کیا یہ جو آنسوں ہوتے ہیں کیا ان کا کوئی جنڈر ہوتا ہے نہیں مطلب دیکھ کر بتا سکتے ہو کہ یہ کس کے آنسوں ہیں آنسوں تو آنسوں ہوتے ہیں یار مجھے کہتے ہیں عمر طاہر اور آپ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز جو کہ میری آواز میں ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں عمر طاہر ٹاکس کے نام سے امید آپ کو اچھی لگے یا زندگی میں کہیں کسی موڈ پہ آپ کو مدد دے مجھے نا اس بات سے بہت مسئلہ ہے یار اور بہت تکلیف بھی ہے مجھے اس بات کے میں نے آگے بھی شاید اس پہ کئی ساری ویڈیوز بنائی ہوں گی لیکن جب جب میں یہ سنتا ہوں کہ مرد کو در نہیں ہوتا تو بس تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک اور ویڈیو بناوں پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں نا شروع سے ہی مرد کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم رو نہیں سکتے ہو تمہیں درد نہیں ہوتا ہے اور اگر تم رو گے تو تم بہت کمزور ہو اور مجھے مسئلہ اس بات سے نہیں ہے مسئلہ اس بات سے ہے کہ رونا یا آنسوں کا نکلنا عورت ہی کی نشانی کیوں بتایا جاتا ہے اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو آنسوں ہوتے نا ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا اور اگر ہے تو مجھے بتاؤ نا یہ کس کے آنسوں ہیں اور ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی بھی لڑکا ہے باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے کوئی بھی ایسا ہے وہ جب بھی روتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یار عورتوں کی طرح مت رو یار کیا کمزور پڑ گئے ہو تم مرد روتے نہیں ہیں اچھے نہیں لگتے روتے مجھے ایک بات بتاؤ یار کہ یہ جو آنسوں ہوتے ہیں کیا یہ پرمیشن دیکھے نکلتے ہیں اور پھر ان کا تعلق صرف آنسوں تک نہیں ہوتا یار یہ جو خوشی ہوتی ہے دکھ ہوتے ہیں تکلیف ہوتے ہیں ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں ہماری زندگی کے جو یہ کٹاسٹروفیز ہوتی ہیں یار ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر پیدا کرنے والی نے تو دیکھو اسی مٹی سے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور سب کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اس نے تھوڑی یہ دیکھ کر بنایا ہے کہ تم رو سکتے ہو تم نہیں رو سکتے ہو تم رو گے تو برے لگو گے تم رو گے تو اچھے لوگ ہو گے تم پہ سوٹ کرے گا تم پہ نہیں کرے گا تم کمزور بڑھ جاؤ گے تم رو سکتے ہو یہ کنڈیشنز تھوڑی ہیں صرف ایک اس معاملے میں ہم بہت زیادتی کرتے ہیں یار یہ مردوں کے ساتھ اس معاملے میں اور یہ سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر جب جب ہم یہ کہتے ہیں اور ہمیں بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم بھی بولتے نہیں ہے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے اوپر سبق اتنے سارے پڑھا دیے جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی یہ لگنے لگتا ہے کہ ہاں شاید میں رو نہیں سکتا ہوں اگر میں رو گا تو بری بات ہو جائے گی اور میں کمزور ہوں یا پھر شاید عورتیں ہی رو سکتی ہیں مجھے درد نہیں ہوتا ہوگا بھی تو مجھے چھپانا پڑے گا کیونکہ یہ جو ایک بیٹا ہوتا ہے پھر اس کو ایک باپ بننا ہے پھر اس کو بھائی کا فرض بھی نبانا ہے پھر اس کو ایک شوہر کا فرض بھی نبانا ہے پھر اس کو ایک بڑے بھائی کا فرض بھی نبانا ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں اس کے کندے پر ڈال دی جائیں گی اور پھر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی there is even no margin making a mistake اور اگر غلطی ہو گئی تو پھر تم رو نہیں سکتے بلکہ کسی صورت میں بھی تم نہیں رو سکتے کتنا بھرا ہے نا ایک پل کے لیے سوچ کے دیکھو کہ اگر آپ کو اس طرح سے کنڈیشن کر دیا جائے کہ تم نے وہاں تک جانا ہے اور رستے میں تمہیں کوئی دلاسہ کوئی سپورٹ کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا گھرو گے تو خود اٹھو گے اور کوئی تمہارے غم میں شامل بھی نہیں ہوگا اور تم رو بھی نہیں سکتے خود ہی اپنے آنسو صاف کرنے ہوں گے not fair enough نا اسی لیے یہ زیادتی ہے کیونکہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا مرد سے بھی اور عورت سے بھی اور کوئی بھی ٹوٹ کے بکھر سکتا ہے عورت بھی اور مرد بھی اور پھر ایک اور چیز ہے جو بہت غلط ہے کہ عورت کے لیے دو آنسو بہانہ ماف ہیں اس کی وہ accept کر لی جاتی ہے نا مان لیا جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں لیکن تم تم نہیں رو گے اور اگر رو گے تو کتنا برا لگ رہا ہے یہ روتا ہوا صاف کرو اس کو جلدی سے تو میرا سوال یہ ہے اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد کہ کیوں مرد دو آنسو نہیں بہا سکتا کیوں اس کو اتنے پریشر میں رکھا جاتا ہے کہ تم نہیں رو سکتے ہو کتنا غلط ہے نا یار یہ تو اسی لیے مت کیا کرو اگر کوئی مرد روئے تو اس کو بھی کندھا دو اس کے بھی آنسو ساف کرو یا کم سے کم اس کو یہ مت کہو کہ مرد روتے نہیں ہیں یا مرد کو در نہیں ہوتا کم سے کم اگر دوسرے نہیں کر رہے ہیں تو تم تو اپنا رول پلے کرو نا